بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طویل ترین مکی صورت ہے آئیے متعلقے بڑھاتے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر تیتیس تھرڈی تھری سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرما ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بغانا والعثم والباغی بغیر الحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو ان میں سے جو ظاہر ہیں یا جو پوشیدہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی ظاہری بے حیائی پوشیدہ بے حیائی پہلے بھی ذکر آیا ظاہری بے حیائی تو کھلے عام جو کچھ ہو رہا ہے بے حیائی جو پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دی معاملہ ختم ہو گیا پھر بھی وہ آپس میں ساتھ رہ رہے ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا دنیا کو نہیں بتایا جا رہا چھپ کر تعلقات قائم کا رکھے ہیں اور جناب اس کے بعد کوئی اعلان بھی نہیں ہو رہا تو یہ زنا کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ معفوظ رکھے بے حیائی کی ہر شکل سے خواہو ذاہری ہو یا باطنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں جب تم میں حیاء نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری حیاء اور ہمارے ایمان کو اللہ معفوظ فرمائے فرمایا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَا فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَا بِغَيْرِ الْحَقُ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا بے حیائی کی باتوں کو ان میں جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور گناہ اور ناحق سرکشی کی بات کو اس سب کو حرام قرار دیا وَأَمْتُ شِرِكُ بِاللَّهِ مَالَ مِنَ الزِّلْبِهِ سُلْطَانَ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وَآٰ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَل اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَآخِرُونَ سَاعَتٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پس جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکیں گے ایک فرد کے لیے بھی موت کا وقت معین کسی قوم کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ وقت معین نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں تمہیں میری آیات سنائیں وہاں تلاوت کر کے فَمَنِ اِبْتَقَا وَأَصْنَحَا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَهْزَنُونَ تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تقوی اختیار کرنے اور ہمیں ہمارے عامال کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوف اور غم کئی مرتبہ یہ ذکر آتا ہے خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں یہ کیسا ہو گیا نقصان میرا اللہ اکبر ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے اللہ بار بار کہتا ہے کل کا خوف نہیں ماضی کا غم نہیں سبحان اللہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُ عَنْهَا أُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوظ فرمائے تکبر کیا ہے حق کو جانتے بوشتے رد کرنا اس طرح کی روش اختیار کرنے والا ابو جہل بھی تھا اور ایسے لوگوں کے لئے ٹھکانا جہنم کی آگ فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات کو منصوب کیا اللہ پر جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا اُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب لوہِ محفوظ میں لکھا ہوا پہنچ جائے گا دنیا میں اللہ کا وعدہ دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پینا وغیرہ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُوسُّلُونَ يَتَوَفَّوْنَهُمْ یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجئے ہوئے مراد فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے قَالُ اَيْنَمَا كُمْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو فرشتے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے جھوٹے معبود کی در ہے تمہارے قَالُ وَلُّ عَمْنَ وَشْحِهِدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَمْنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے اور یہ اپنی جانوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک یہ کافر تھے یہ ہے جو موت کے وقت بھی اس طرح کی کیفیات ان پر تعدی ہوتی موت کی بھی سکتی ہے برزخ کا بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ موت کی سکتی برزخ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے قَالَدْ خُلُو فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنُ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنُسِ فِي النَّارِ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی تم سے قبل جنات اور انسانوں میں سے یہ ہے جو کل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے میں نے سورت کے آغاز میں ارس کیا تھا عبد کے واقعات بھی ہیں عزل کے واقعات بھی ہیں عزل کے واقعات شروع کے واقعات میں سے آدم علیہ السلام کا ذکر آ گیا اب عبد کے واقعات میں سے جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ آ رہا ہے فرمایا اللہ فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے جب کوئی امت داخل ہوگی یعنی گرو افرا وہ اپنی ساتھی یعنی پشتی امت پر لانت کرے گی پشتیوں پر لانتان کریں گے حتی اذا دارکو فیہا حتی اذا دارکو فیہا جميعا یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے قولت اخراہم لئولاہم تو ان کے بعد والے پچھلے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہاؤلائی اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار اے ہمارے رب یہ ہیں جن لوگوں نے ہم کو گمرا کر ڈالا پس انہیں آگ میں سے دگنا عذاب دے قول لکل لضعفن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لئے دگنا عذاب ہوگا ولیکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں وقولت اولاہم لئخراہم اور ان کے بعد والے وقولت اولاہم لئخراہم اور ان کے پچھلے والے پچھلی جنریشن نسل ان کے پچھلے والے بعد والوں کو کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلِيْنَ مِنْ فَضْلِمْ تمہیں ہم پر کوئی بڑائی و فضیلت حاصل نہیں ہے ہم پر لانتان نہ کرو فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُمْ تُمْ تَقْسِبُونَ لہذا چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے جو تمہارے عامال کی کمائی تھی اللہ اکبر یہ دوہرہ عذاب دونوں کو کیوں ہوگا پچھلے والے نمبر ایک گمراہ ہوئے نمبر دو اپنے حرکت و کرتوتوں کی وجہ سے اگلی نسل کو بھی گمراہ کیا دوہرہ عذاب بعد والے اندھے بنے رہے حق قبول نہیں کیا پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی پہلا جرم اور نمبر دو پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی دوسرا جرم دونوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اللہ اکبر قبیرہ یہ موضوع بعد میں بھی آئے گا سوچ سمجھ کر ہمیں پیروی کرنی چاہیے کس کو اپنا بڑا بنا کر رکھا ہے ہم نے کس کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے کس کو اپنا موقع تعدہ بنا کر رکھا ہے کس کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور فالو کر رہے ہیں کل تو یہ ہونا ہے لانت ہونی ہے ایک دوسرے پر مجرمین کی طرف سے سرکش لوگوں کی طرف سے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نہ کوئی دعا نہ کوئی عمل قبول ہوگا نہ ان کی روحیں اوپر لے جائیں گی وَلَا يَدْخُرُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حَبْتَا يَرِجَلْ جَمَلُ فِي سَمْ مِلْقِيَان جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں مرات کیا ہے سوئی کا سراخ ناکہ اس میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا تو یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے وَكَذَلِكَ نَجَزِلْ مُجْرِمِينَ اور اسی طرح مجرِمین کو بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اگلی آیت میں بڑا سخت بیان ہے عذاب کا ایہ اللہ کے کلام میں بیان ہے اللہ ڈرارا ہے عذابِ جہنم سے لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِحَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش ان کے لئے جہنم کا بچھونا ہے نیچے بھی آگ ہی آگ اور ان کے اوپر بھی جہنم کا اوڑنا اوپر بھی آگ ہی آگ اللہ اکبر کبیرہ اور سورة النساء آیت چھپن میں پڑ چکے خال ایک مرتبہ جلے گی دوبارہ خال ملے گی تاکہ مستقل عذاب کو چکیں اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے وَكَذَلِكَ نَجَدِ ظَالِمِين اور اسی طرح ہم ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَحَا اور جو لوگ امال لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ہم کسی پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق اولئیک اصحاب الجمنا یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَمْنَةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلِّن تَجْرِيمِ امْتَحْتِهِمُ الْأَنْحَارِ اور ہم ان کے سینوں میں سے جو رنجشیں ہوں گی وہ نکال کر باہر کر دیں گے کھینش نکالیں گے رنجشیں وہ جنتوں میں ہوں گے جن جنتوں کے نیچے نہرے رواہ ہیں کیا مطلب ایمان والے انسان ہیں وہ اسٹونز یعنی پتھر اور روبوٹ نہیں ہیں مشینیں نہیں ہیں ایمان والوں میں جذبات اور احساسات ہوتے ہیں کبھی آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں ناراضگی ہو جاتی ہے جنت تو بڑا پاکیزہ مقام ہے تو ایمان والوں کی رنجشوں کو ان کے دلوں سے نکال دے گا اللہ پاک صاف کر کے جنت میں اللہ داخل فرمائے گا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل بھی فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا بھی دے فرمایا محلات میں ہوں گے جنت کے باغات میں ہوں گے تجریم امتاہتهم الانہار جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ اور وہ کہیں گے تمام شکر تمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جس نے یہاں تک کی ہمیں ہدایت عطا فرماتی ناظر کرام دل کے کانوں سے سنیے گا ہم ہدایت کے کس قدر محتاج ہیں رمضان شریف مل گیا نا کافی نہیں نیکی کی توفیق مل گئی کافی نہیں مرتبہ کلمہ مل گیا کافی نہیں قبر کے سوالات آسان ہو گئے کافی نہیں جنت میں داخلے تک ہم لوگ ہدایت کے محتاج ہیں سنیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ وہ کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لئے ہیں جس نے یہاں تک کی جنت میں داخلے تک کی رہنمائی اور ہدایت ہمیں عطا فرما دی وَمَا كُنَّا لِنَا حَتَنِيَ لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهِ اور ہم ہرگیز ہدایت مانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی ہم اتنے محتاج ہدایت کے اتنے ہی دل سے ہمیں اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ کی دعا مستقل کرنی چاہیے لَقَدَ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ یقِن ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے وَنُودُوا اور انہیں پکار کر کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہو گئے ان عامال کے سلے میں جو تم عامال کیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان اور بندوں کے اکرام کا بیان یاد رہے یہ اللہ کی شان کریمی اللہ جو چاہے فرما سکتا ہے حدیث مبارک مسلم شریف حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اسے کوئی جنت میں اپنے عمل کے بنیاد پر نہیں جائے گا اللہ اکبر حضور آپ بھی فرمایا میں بھی نہیں جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اللہ اکبر تو وہ حدیث بندے کو بندگی کا طرز عمل بتا رہی ہے تمہارا کچھ نہیں سب اللہ کا فضل اور یہ آیت اللہ کی شان کریمی کو بیان فرما رہی اللہ اپنی شان کریمی کے طوف تفعل کہے گا جاؤ تمہیں جنت کے وارث بنا دیے تم جنت کے وارث ہو گئے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے تھے اللہ یہ فرما سکتا ہے بندہ کا اے مالک تیرے فضل تیری آتا تیرا کرم تیرا انام میں کسی قابل نہیں اللہ اکبر اب جنت والے جہنم والے ان کا مقالمہ یہ عبد کے واقعات دنیا جہاں کی بریکنگ نیوز آتی ہیں دو چار منٹ پہلے کی اللہ نے مستقبل کی ساری نیوز کو بریک کر دیا ہے ہاں دنیا میں پیپر آؤٹ ہو کتنے شوق ہوتا ہے لوگوں کا اللہ نے سارے سوالات آؤٹ کر دیا قرآن پاک میں حدیث مبارک میں ایون ریزلٹس بتا دیئے اللہ یہ مقالمہ بتا رہا ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے خدا کی قسم آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ کیو ٹی وی ہے اللہ تعالی ہماری انتظامیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا بھر میں ون ففٹی پلس ممالک میں جا رہے ہیں نا ہم بات کر رہے ہیں نا میں آپ سے بات کر رہا ہوں لائف ٹیلی کاسٹ ہے نا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے جنت کی وسعتوں کا ہمیں پتہ نہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا اس کی وسعتوں کا ہمیں پتہ نہیں اللہ جنت جہنم والوں کا ڈائلوگ کروائے گا اللہ فرما رہے قرآن کریم اس مقام پر فرمایا وَنَانَ أَصْحَابُ الْجَنَّدِ أَصْحَابَ النَّارِ وَجَنَّتْ وَالَي جَهَنَّمْ وَالَوَوْا کو پکاریں گے اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ یقیناً ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَّ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اے جہنم والوں تم نے بھی پکا سچا پا لیا قالو نعم جہنم والے کہیں گے ہاں ہاں ہم نے بھی پا لیا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی ظالمین پر لعنت رحمت سے دوری اللَّذِينَ يَفْسُدُونَ عَن سَبِينِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا کون جہنم والے کون وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی یعنی ٹیڑ تلاش کرتے تھے کفر پر اڑے رہے دوسروں کو کفر کی دعوت دی اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے اور اسلام کے ماننے والوں پر عزام تراشیاں کی لوگوں کے ذہنوں کو مشتبع بنانے کی کنفیوز کرنے کی کوشش کی راہ خدا سے روکتے رہے اور دین کے معاملے میں ٹیڑ اختیار کرتے رہے وہم بالآخرتی کافر ہوں اور وہ آخرت کے منکر تھے یہ ہیں جہنم والے جنت ہے جہنم ہے درمیان میں ایک حجاب اور آڑ ہے اور وہاں کچھ آراف پر لوگ ہیں سورت کا نام بھی العراف وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور ان کے درمیان ایک حجاب پردہ ہے ادھر جنت ادھر جہنم وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالُمْ اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے آراف بلند مقام جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے وہ جنت والے جہنم والے دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے یہ نہ ابھی جنت میں نہ ابھی جہنم میں یہ آراف بلند مقام پر ہیں وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالُمْ يَعْعَرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَا هُمْ اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پیچھال لیں گے چہروں سے پیچھال لیں گے انسان کے باطن میں نیکی کا نور و چہرے پر ادھار ہو جاتا ہے انسان کے باطن میں گناہوں کی نحوست و چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے یہ آراف والے کون ہیں اکثر مفسرین نے فرمایا نیکیاں بھی تھی برائیاں بھی تھی برابری برابری کا معاملہ تھا بالآخر یہ بھی انشاءاللہ جنت پہنچیں گے لیکن ابھی ادھر وَنَادَوْ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ اَن سَنَامٌ عَلَيْكُمْ اور یہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر لم يدخلوها وهم يتمعون ابھی آراف والے جنت پہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُّرِفَتَ عَبَصَارُهُمْ تِلْقَوْا اَصْحَابِ النَّا دِي اور جب ان کی نگائیں پھریں گی جہنم کی آگ والوں کی طرف قالو تو عرص کریں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کے ساتھ شامل نہ فرما یہ ہے ابھی جو منتظر ہیں آراف والے جنت میں داخلے کے اعتبار سے وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ رِجَانِ يَعْعَرِفُونَ هُمْ بِسِيمَا هُمْ اب مکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو کہ ان کو ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے يَعْرِفُونَ هُمْ بِسِيمَا هُمْ ان کی پیشانی سے ان کو پہچان لیں گے قالو کہیں گے مَا غَنَعَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُمْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وہ کہیں گے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تمہاری جماعتوں جتھوں نے اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے یہ جہنم والوں سے مقالمہ آراف والوں کا پہچان تو لیں گے کہ کرتوتوں کی وجہ سے چہروں پر آیا ہوں گی بات تمہیں تمہارے جتھوں نے جماعتوں نے اور تمہارے تکبر نے کوئی نفع نہیں دیا اَهَا أُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَةُ کیا اب یہ وہی لوگ ہیں کہ تم اے کافروں جہنم والوں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان جنت میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا اللہ اکبر تم نے بلال کا ملاق اڑا ہے دنیا میں رضی اللہ عنہ تم نے خباب کا ملاق اڑا ہے دنیا میں رضی اللہ عنہ تم نے یاصر کو شہید کیا تم نے سمیہ کو شہید کیا تم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلمت ستم کیا تم نے میرے نبی کے صحابہ پر ظلمت ستم کیے اللہ اکبر اللہ کہہ دوارہ ہے آراف والوں سے انسان ہیں ایمان والے بھی they have hearts within them they have the sentiments as well ان کے بھی جذبات اور احساسات ہیں اللہ پورا کرے گا ان کے جذبات اور احساسات کو آراف والوں سے جہنم والوں کو اللہ کہہ لوا رہا ہے یہ ایمان والے ان کے بارے میں تم ملاق اڑاتے تھے دنیا کے اندر اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا سنو ان کو کیا کہہ دیا گیا اللہ اکبر کیسے اللہ ایمان والوں کے دل جو ہی کر رہے اور آج جو نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے گھرانے اور آپ کے پیارے صحابہ کی پیروی میں دین پر عمل پیرا ہوں آج ملاق ان کا بھی اڑایا جاتا ہے آپ کی میری بہنوں اور بیٹیوں کے پردے کا ملاق اڑایا جاتا ہے آپ کے میرے بیٹوں اور بچوں کی داڑیوں کا ملاق اڑایا جاتا ہے آج ہم اور آپ دین کے لئے اپنے آپ کو ٹائم دے دیں اور وقف کریں تو اس کا ملاق اڑایا جاتا ہے دین پر عمل کرنے والوں اوہ اڑالو بھائی تم کتنا اڑالو کہ چھوڑی اسی دنیا ہے اور کل یہ ہمیشہ کی زندگی ہے سنو کہا جائے گا جنت والوں سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّتِ اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے اللہ یہ مقالمے کروائے گا حالی کہ ہمیں لیمٹس کا اندازہ نہیں ہمیں وسطوں کا اندازہ نہیں جنت و جہنم مگر اللہ پورا ڈائلوگ کروائے گا اللہ نقل کر رہا ہے یہاں پر وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّتِ اور آگ والے کہیں گے جنت والوں کو اَنْ أَفِيدُ عَلِينَ مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِنَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهِ کم بت تھوڑا سا پانی تو بہا دو بڑی شدید گرمی ہے بڑا جہنم کا عذاب ہے تھوڑا پانی تو بہا دو یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا رسط تھوڑا سا ہمیں تو دے دو اللہ اکبر قَالُ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَ عَلِ الْكَافِرِينَ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیا ہے دنیا میں تمہیں مزے وڑا لیے عیاشیاں کر لیں دنیا میں سب کو دیا اللہ تعالی نے آج تمہارے لئے جہنم والو کچھ نہیں ہے الَّذِينَ اتَّخَذُ دِينَهُمْ لَحْوَمْ وَلَعِبًا وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا جمن چاہی باتوں کو تمہیں دین کے طور پر اختیار کی اوہام پرسی کو بدعات کو فضل رسومات کو وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَوْا يَوْمِهِمْ حَادَا پس آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے آج کے زن کے ملنے کو فراموش کر دیا تھا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْعَدُونَ اور جیسے ہماری آیات کا انکار کرتے تھے تم نے آخرت کو فراموش کیا تم نے اللہ کی آیات کو فراموش کیا اللہ کی رحمت میں سے تمہاری لئے کچھ نہیں ہوگا آخرت کے اندر یہ بیانات اللہ کے ہیں یہ کسی مفتی صاحب کے کسی عالم دین کے یہ مسجد کے خطیب صاحب کے مولوی صاحب کے بیانات نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیانات ہیں اور ذالکر کتاب اللہ ریبہ فی اس میں کوئی شک نہیں اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا دل سے پوچھیں آپ کو مجھے جنت کا یقین ہے دل سے پوچھیں آپ کو مجھے جہنم کا یقین ہے دل سے پوچھیں آپ اور میں اللہ سے ملنے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں اللہ اکبر وَلَقَدْ جِئِنَا هُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جسے ہم نے تفسیر سے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے اللہ اس قنان پاک سے ہمیں مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق اور اس کے تقادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انجام سامنے آ جائے جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھولا دیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول تو حق بات لے کر آئے تھے مگر کل قیامت کے دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں فَهَلَّنَا مِنْ شُفَاعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُمْنَا نَعْمَلَ تو کیا ہمارے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں یا ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے تھے کوئی ایک چانس مل جائے گا کوئی سپلی کا امتحان کا سپلی اگزامنیشن کا سیکنڈ اٹائم کا کوئی امکان ہے ایک چانس مل جائے تمہارا چلے جائیں دنیا میں نیک بن جائیں قَدْ خَسِیرُ أَنفُسَهُمْ وَوَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے سوچ سمجھ کے زندگی گھدار نہیں یہ ایک ہی دفعہ اللہ نے دیے دنیا میں اگزامنز میں چلتا ہے سکول کالنڈ ایورسٹیز کے اندر اللہ نے جو اگزامن دی رہا اور آپ کا لینا شروع کیا بلکہ اللہ لی رہا ہے یہ ایک ہی اٹائمٹ ہے ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے سیکنڈ اٹائمٹ نہیں ہے وہاں تو اغفران بھی کہے گا ایک موقع مجھے اللہ دے دے کافر بھی کہیں گے اللہ ایک اور چانس دے دے وہاں تو سارے مانیں گے اوزن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں آج غیب میں رہتے ہوئے مان کر اور عمل کرنے کا موقع ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں بنایا یہ چھے دنوں کی کیفیت یہ چوبیس گھنٹے والے چھے دن نہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تھوڑی سی وضاحت سورِ حامیم السجدہ آیت نمبر نو سے بارہ میں آئی وہاں تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ باقی یہ متشابہات میں سے ہے اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے ثم مستوى علی العرش پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق اللہ کا عرش کیسا ہے متشابہات میں سے اللہ اس پر قائم کیسے ہوا اللہ کی شان کے مطابق اصل حقیقت ہمارے علمیں نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ڈھانکتا ہے رات سے دن کو مراد کیا ہے دن کا روشن پورا محول اللہ رات کی تاریخ چادر اس پر ہویا کہ تاری کر دیتا ہے اللہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو وَيَتْلُبُهُ حَثِيثَ اس کے پیچے دن دوڑتا ہوا آتا ہے اشارہ دن رات کا انعظام اللہ کی بڑی نعمت و قدرت کی نشانی وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخْرَاتِ مِ اَمْرِ اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کی حکم سے مسخر ہیں ایک معنی مسخر کا اللہ تعالی نے تمہاری خدمت پر ان کو لگا رکھا ہے ان کے چلنے سے ان کی گرزش سے تمہارے دن رات کے معاملات چلنا انعظام چل رہا ہے آگاہ ہو جاؤں کہ اللہ تعالی ہی کا اختیار ہے تخلیق کا اور اللہ تعالی ہی کا اختیار ہے حکم دینے کا اس میں تفصیلات اور بھی ہیں ایک عالم خلق ہے جس میں ٹائم انوالو ہوتا ہے اللہ کے کن کہنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ ٹیکس ٹائم ماں کے بطن میں آٹھ نو مہینے وہ گدارتا ہے ٹھیک ایک ہے عالم امر وہاں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا انسانی روح آنن فانن ادھر سے اوپر اللہ اکبر کبیرہ فرشتہ آنن فانن ادھر سے اوپر اللہ اکبر کبیرہ یہ ذرا گہرا موضوع ایک عالم خلق ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے ایک عالم امر اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا بندہ سوتا ہے اللہ روح قبس کر دیتا ایسے یہ نا ٹچ کریں زور سے چیخیں اس کے برابر میں کھڑے ہو کر the moment we touch do واپس no ٹائم فیکٹر انوالو اللہ اکبر ایک پہلو دوسرا الالہ الخلق والعمر اختیار اللہ کا ہے تخلیق کا خالق اللہ ہے عمر کا اختیار بھی اس کا ہے خالق اللہ ہے تو حاکم بھی اللہ ہے حکم اس کا چلے گا اللہ اکبر تبارک اللہ رب العالمین اللہ تعالی بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اگلی دو آیات میں دعا کے بڑے پیارے آداب بیان ہو رہے ہیں تقریبا سات آداب ہیں ادعو ربکم تدرعو و خفیہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہزاری کے ساتھ چھپکے چھپکے انہو لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے گذرنے والوں کو پسند نہیں کرتا چیخنا چلانا دعا کرنے میں پسندیدہ نہیں اور گناہ کی دعا کرنا اس کا نقصان ہو جائے اس کی تانگ ٹوڑ جائے استغفراللہ یہ حد سے تجاوز منع ہے اللہ پسند نہیں فرماتا وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ تم چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے تو گناہوں کو چھوڑو وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَاعًا اور اللہ کو پکارو ڈڑتے ڈڑتے اور امید رکھتے ہوئے گناہوں پر پکڑ ہو جائے گی ڈرو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے مانگو اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالی کی رحمت امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے امدگی کے ساتھ بندگی کرو حسن احسان امدگی کے ساتھ احسان کی رویش کے ساتھ بندگی کرو اِن آداب کے ساتھ دعا کی تعلیم ہے اللہ کی قدرت کے نظارے بارش کا نظام وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رِيَاہَ بُشْرَمْ بَيْنَ عِدَي رَحْمَتِينَ اور وہ اللہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشغبری بھیجتا ہے حَبْتَى اِذَا أَقَلَّ السَّحَابًا ثِقَانًا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ یہاں تک جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر اس سے ہم بارش کو برساتے ہیں فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نکالتے ہیں بھی من کل ثمرات اس سے ہر قسم کے پھل قَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسی طرح اللہ تعالی اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو اللہ تعالی مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا وَالْبَلَدُ قَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مْنَاقِيدًا اور جو زمین خراب ہے اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص کوئی جھاڑ وغیرہ یہ تو بارش کی بات ہو گئی زمین میں کیفیت اچھی تو سبزہ اگے گا اور زمین بنجر تو کوئی جھاڑ وغیرہ ہو گئے گی گہری بات کیا ہے مومن کا قلب ہے دل میں طلب وطڑپ سچی ہوگی روحانی بارش قرآن کی برس رہی ہے طلب رکھو گے ایمان کی دولت ملے گی نیک عامال کی فصل ہو گئے گی اور اندر طلب وطڑپ نہیں ہے تو نہوست ملے گی گناہی میں مبتلہ رہو گے اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہم اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمارے والدین کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے معفوظ فرمائے اللہ ہم سب کو جمنت الفردوس عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ